مولا والنعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعماء العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیائی والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاصم محمد سلاللہ علیہ وعلا اہل بیت الاطیبین الانجبین اللذینا اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ اللہ عنہم سلام لا سیم الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنت الدائمت الباقیہ على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه المبین وہو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ ایک دفعہ منجل کے سلوات بھیج دیں آپ حضرات ازان محترم اس سے قبل کی بیان کا آغاز ہو التماس ہے ایک دفعہ سورہ حمد اور تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جن مرہومین کے نام میں پڑھ رہا ہوں ان سب کو ایسال فرما دیں مرحوم حبیب اسماعیل مرحوم حاجی محمد رضا پیار علی شروف مرحوم حاجی پیار علی شروف مرحوم حاجی شیر علی محمد منیکیہ مرحوم ٹرسٹیز آف حبیب ٹرسٹ اور تمام علماء کرام تمام ذاکرین عظام کل مؤمنین اور مؤمنات تمام ماتمداران سرکار سید شہدہ اور اس مسجد کے لیے قربانی دینے والے شہدہ اس مسجد کی آج تک خدمت کرنے والے خاص طور سے علماء کرام ان سب کی ارواح کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیم کل میکنم وہ دیں پیار علی میکنم خدمت کرنے والے شہر دیں پیار علی میکنم جوانم یه لطیا یه لطیق جوانم ایک دفعہ آپ سبی حضرات ملجل کے صلوات بھیج دیجئے حضان محترم میں نے جس آئے شریفہ کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے یہ وہ آئے شریفہ ہے جس کا ہم سب کی زندگیوں میں بے پناہ اہم درجہ اور رتبہ ہے اور ہم سب کو اس آئے شریفہ کے ذریعے سے اپنی ذمہ داریوں اور اپنے وظائف کو سمجھنا چاہیے پروردگار ہم سے کیا چاہ رہا ہے یہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں معمولا انسان ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہے کہ جو اسے پسند ہوتی ہیں جبکہ یہ معلوم کرنا ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ جو دس آخری دن باقی بچے ہیں جن میں اب اور دن مختصر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اب تقریبا ماہ مبارک رمضان آخری پڑاؤ میں ہے یہ آخری دس دن اسلام کی نگاہ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں میں شروع میں اس لیے یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ بات جب آگے بڑھے گی تو شاید اس موضوع کی طرف واپس آنا ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا لیکن اس دس دن کے اعمال اور ان دس دنوں کے دوران اللہ سے اپنے لو لگانے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے کو پروردگار کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ کر توبہ کرنے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے حتی روایتوں میں ہے کہ ان دس دنوں میں حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی ان دس دنوں میں اپنا گھر ترک کر دیتے تھے اور آپ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے اور یہ دس دن آپ اللہ کے مہمان ہوتے تھے دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے ہم لوگ اس کو بڑا معمولی سے سمجھتے ہیں اور میری آواز جو اوپر بہٹے برادران سن رہے ہیں وہ بھی اپنی قدر و منزلت کو پہچانے یہ مہینہ اللہ کا ہے ہم سب اللہ کے مہمان ہیں جو کھا رہے ہیں وہ اللہ کا دیا ہوا ہے جو پی رہے ہیں وہ اللہ کا عطا کردہ ہے جو زندگی کے لمحات ہیں وہ اللہ کے عطا کردہ ہیں یہ جو توفیقِ تلاوتِ قرآنِ مجید ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق ہے سب کچھ اللہ کا ہے لیکن ایک چیز ابھی بھی ہے کہ جو ہم اپنا سمجھتے ہیں وہ کیا چیز ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ساری عبادتیں ساری دعائیں ساری مناجات ساری بندگی ہم اللہ کے لئے کر تو رہے ہیں لیکن یہاں سے واپس جا کے اپنے گھر میں رہتے ہیں مسجد میں عبادت کرتے ہیں لیکن رات میں اپنے گھر میں جا کے آرام کرتے ہیں مجلسوں کے لئے امام بارگاہ میں آتے ہیں رات میں پھر بھی اپنے گھر میں جا کے آرام کرتے ہیں بس یہ اپنے گھر کا تصور ہے کہ جو ذرا سا اللہ کی مہمانی سے دور کر رہا ہے اعتقاف اسی لئے ہے کہ ساری عبادتیں بھی اللہ کے لئے ہیں حتی قیام بھی اللہ کے گھر میں کرنا ہوگا یہ مہمان ہے اللہ کا جو اللہ کے گھر میں ہے اب ہوتا کیا تھا ہم مسجد میں بیٹھ کر پوری توجہ رہے مسجد میں بیٹھ کر قرآن پہتے تھے گھر پہ پہنچنے کے بعد غیوتیں کر جاتے تھے مسجد میں نماز پہتے تھے لیکن گھر پہنچنے کے بعد لوگوں کی برائیوں کو دیکھنے لگ جاتے تھے مسجد میں جب پیٹھتے تھے تو بڑے اللہ والے تھے لیکن جب اپنے گھر پہنچتے تھے تو موبائل آن کر لیتے تھے پھر نجانے کہاں سے کہاں چلے جاتے تھے اللہ نے کہا ہم تمہاری نگاہوں کو بھی بچائیں گے تمہاری زبان کو بھی بچائیں گے تمہارے عمل کو بھی محفوظ رکھیں گے تمہارے ہاتھ تمہارے پیر ان سب کو بچائیں گے کیسے کہاں میرے گھر میں معمان بن کے اعتقاف کرو تمہارے کو گناہوں سے بچانا یہ میری ذمہ داری ہے اعتقاف میں بندہ اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے دعا کرتا ہے یہ دعا بڑی اہم ہے اس دعا کو ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں اختیار کرنا چاہیے کہ پروردگار مجھے کمال انکتا یہ میں خاص طور سے اپنے براتران بانگ یہ جو نوجوان میرے بیٹھیں ان سے میں کتاکیتن کہوں گے یہ دعا ضرور پڑھیں کہ پروردگار مجھے اپنے سے جوڑ لے یہ بڑا عام ہے جب انسان کا رشتہ اللہ سے جوڑ جاتا ہے تو پھر آپ غور کیجئے جب کسی بڑے سے رشتہ ہو جائے تو پھر چھوٹے موٹے نظر میں آتے ہی نہیں ہیں پھر چھوٹے موٹوں کی اہمیتی ختم ہو جاتی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ مثال کے طور کے پر غریب گھرانے میں بڑے بڑے اور پھر زندگی گزاری اچانک ایک دن بہت بڑی فیملی منکی شادی ہو گئی اب وہ سلیم ایریا کے جو ان کے دوست سے ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے ان سے ملاقات کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ان کا فوم بھی ریسیو کرنے بھی تیار کیوں کہاں رشتہ بڑے سے جڑ گیا ہے تو جب دنیا کے معمولی قسم کے انسان کو ذرا سی عزت مل جائے تو پھر وہ چھوٹوں سے مو لگنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اگر ماہ مبارک رمضان میں بندوں کا رشتہ اپنے پروردگار سے جڑ جائے تو اب نہ کوئی بابا نگاہوں میں آئے گا نہ کوئی فقیر اہم دکھائی دے گا نہ کوئی عامل ہم کو اہمی ہے کیوں کہاں اس لیے کہ اب ہمارا رشتہ اللہ سے جڑ گیا ہے لیکن اب میں اپنے موضوع کے اوپر آپ کو لے کے آ گیا یہ تمہید میں نے صرف اسی لیے تیار کی تھی کہ یہ دس دن آپ کے لیے بڑے اہم ہیں کہ جن کے اب کل ملا کر پانچ دن اور شاید چار دن باقی بچے ہیں ان دنوں میں آپ کو اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے اس لیے کہ آپ واقف ہیں حتی یہ چیونٹی ہم اس کو کتنا حقیر سمجھتے ہیں کتنی معمولی قسم کی مخلوق ہے یہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے برسات آنے سے پہلے یہ اپنے بلوں میں اتنا انات جمع کر لیتی ہے کہ پھر اوپر پانی آتا رہے اسے نیچے سے اوپر نہ آنا پڑے تو یہ تو یہ چیونٹی اتنی زیادہ چالاک ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا انتظام کر لیتی ہے اس موقع پر کہ جب اس کے لیے جمع کرنا ممکن ہوتا ہے ہم کو تو اللہ نے انسان بنایا ہے کہاں اگر گیارہ مہینے آرام سے رہنا ہے تو ماہ مبارک رمضان میں رزق اللہ سے لے لینا ہے گیارہ مزید مہینے کے لیے رزق اس مہینے میں جمع کرنا ہے برکت چاہیے آؤ اللہ کے گھر رحمت چاہیے آؤ اللہ کے گھر مغفرت چاہیے آؤ جو چاہیے ہے اور اسی لیے حضور اکرم نے کیا فرمایا تھا یہ تینوں چیزیں رسالت ماہ فرما رہے ہیں کہ رحمت برکت اور مغفرت تینوں چیزیں آ گئی ہیں یہ مغفرت کا دسوہ دس دن یہ مغفرت کے ہیں جسے اپنے کو بخشوانا ہے اسے اللہ کے پاس آنا ہوگا بات میری یہاں پر اس موضوع سے متعلق مکمل ہو گئی اب آئیے میں اصل بات کی طرف آپ کو لے کر چلوں لیکن اللہ تک آپ یوں ہی نہیں پہنچ جائیں گے اگر آپ چاہیں کہ ایک چھلانگ لگائی اور اللہ تک پہنچ جائیں تو یہ چھلانگ آپ کو گڑھے میں لے جائے گی آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے اقرب من حبل الولید ورید یہ قرآن مجید کی آئے شریفہ ہے کہ ذاتِ پروردگار انسان کی رگ جاں سے زیادہ قریب ہے اللہ یقیناً قریب ہے لیکن اس کے باوجود اگر بندے کو اللہ تک پہنچنا ہے تو یوں ہی نہیں جا سکتا کچھ کرنا ہوگا یوں اگر سیدھا چلا جائے گا مو اٹھائے ہوئے تو مو اٹھائے واپس آنا ہوگا اس کو اللہ کی بارگاہ میں شرف نہیں ملے گا دیکھئے میں ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں اگر اکیلا جاتا ہے تو مو کی کھاتا ہے لیکن اگر کسی واسطے سے جاتا ہے تو جتنی عزت اس واسطے کی ہوتی ہے اتنی اس واسطہ دینے والے کو بھی عزت مل جاتی ہے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں ہمارے کسی قریبی دوست کے گھر میں اس کے بیٹے کی شادی تھی اس نے کہا مولانا آپ کو آنا ضرور ہے اچھا ظاہر ہے کیا وہ انسان کے اپنے پروگرام ہوتے ہیں ضروری تو نہیں کہ پہنچنا ہے کہیں مولانا آپ کو ولی میں وہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے کبھی نہیں آ سکتے ہم شہر میں نہیں آئے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ کو آنا ہے اچھا بھئی اب تو وہاں تو کہہ آئے کہ ٹھیک ہے کچھ انتظام کریں گے گھر آئے اب بیٹھے سوچنا ہے کیا کریں پوری توجہ رہے اس بات کی طرف اچھانک نظر پڑی اپنے پاس سال کے بیٹے کے اوپر کہ اب میں تو نہیں جا پاؤں گا یہ پاس سال کا بیٹا ہے جو چلا جائے گا شادی کے ولیمے میں شرکت کر لے گا اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دوست کے بیٹے کا عقد ہو چکا ہے ولیمہ ہے شرکت بھی ضروری ہے میرے بیٹے کی شرکت ظاہر ہے کہ گویا میری سمجھی جائے گی اب ہم نے اس کو سمجھانا شروع کیا بیٹا تم کل کو ہمارے وارث بنو گے ہماری جگہ پر بیٹھو گے آج سے ذمہ داری ہے سمالنا سیکھ لو آج سے تم اس نے کبھی ہوا کیا ہم نے اس کو سمجھا ہے کہ بیٹا دیکھو فنا دن ولیمہ ہے میں تو شہر میں نہیں ہوں تم چلے جانا اب اس کی تو مانگی مراد آ گئی اب بچے کو اگر پتا چل جائے کہ ولیمے میں جانا ہے اب کیا ہے اب تو ان کے تو رنگ نہیں ہے کپڑا نیا ہونا چاہیے اچھے شوز ہونے چاہیے اچھی گھڑی ہونی چاہیے بڑا احتمام شروع ہو گیا اس لیے کہ ولیمے میں جانا ہے وہ دن بھی آ گیا پوری تیاری کے ساتھ یہ بچہ اب اس بزم میں پہنچا جن صاحب نے بلایا تھا وہ تو ہمارے گہرے دوستے وہ دروازے پر کھڑے ہوئے تھے سب کا استقبال کر رہے ہیں سب کو گلے سے لگا رہے ہیں سب سے مبارک بات لے رہے ہیں اب جو پانس سال کے بچے کو آتے ہوئے دیکھا ان کا کیا ریاکشن ہوگا بیٹا تم خیریت کیسے آ گئے اپنے ڈیڈی کے ساتھ آنا چاہیے تھا تم اکیلے کیوں آ گئے اچھا انہوں نے کچھ اس انداز میں کہا کہ اس بچے کو بھی گرا گزرا وہ واپس الٹے پیرو واپس کہا تو سوچ کیایا تھا کہ بریانی کھائیں گے کہا سوچا تھا ایک سے ایک آئس کریم کھائیں گے کولڈ رنگ پییں گے سٹارٹر کھائیں گے سب کچھ سوچ کیایا تھا اب وہ چہرہ لٹکائے ہوئے گھر واپس کے وہاں تو عزتی نہیں ملی مجھے واپس کر دیا گیا اتفاق یہ ہوا کہ اُس دن ہم کو واپس آنا تھا لیکن فلائٹ تھوا جلدی مل گئی ہم گھر پہنچ گئے اب جو ہم پہنچے تو پتہ چلا وہ صاحب زادے پاس سال کے چہرہ لٹکائے ہوئے سوٹیڈ بوٹیڈ اچھے کپڑے پہنے گھر داخل ہو رہے ہیں بیٹا تم سے نہیں کہا تک شادی میں جانا ولی میں میں کہا ڈیڈی آئندہ مجھے نہ بھیجئے گا کیا ہو گیا بیٹا خیریت تو کبھی میں گیا تو تھا وہاں پہ لیکن آپ کے دوست نجانے کیسے ہیں انہوں نے تو ایک دفعہ پوچھا بھی نہیں روکا بھی نہیں کھانا کیسا کھانا انہوں نے تو واپس بھیج دیا میری بیزتی ہو گئی میں نے کہا اچھا بیٹا رک جاؤ اب ہی بتاتے ہیں اب ہم تیار ہو کے نکلے بچے کو ساتھ لیا پوری توجہ رہے یہاں سے اب جب ہم اس ولیمے کی بزم میں پہنچے اور ہمارے دوست نے ہمیں دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا آیا ہمیں گلے لگا لیا بہت بہت شکریہ تینکیو آپ آگئے سفر سے آئے تھے سیدھے یا چلے آئے بہت بہت شکریہ اور اچانک اس کی نظر وہ پاس سال کے بچے میں پڑی یہی بچہ جو آدھے گھنٹے پہلے آیا تھا اب اسی بچے کو چون کی اب میں اس کے ساتھ گیا تھا وہ ہمارے دوست نے جلدی سے اسے اٹھا کے گلے لگایا چوننا شروع کیا بیٹا بڑا اچھا کیا تم آگئے بہت پیارا لگ رہا ہے کہ تم نے بھی شرکت کی ہے یہ آخر ہو کیا گیا ابھی آدھے گھنٹے پہلے تو اس کو واپس کر دیا گیا تھا اب اس کا اتنا استقبال ہو رہا ہے کہاں ابھی تک یہ اکیلا آیا تھا اب اپنے سے بڑے کے ساتھ آیا ہے تو اب جتنی عزت اس بڑے کی ہے اتنی ہی عزت اس چھوٹے کی بھی ملے گی اب آپ سمجھے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کی کیوں ضرورت ہے دنیا کا انسان بڑا چھوٹا سا ہے کسی ایسے بڑے کو تلاش کرو کہ جس کے ساتھ جب اللہ کے پاک جائے تو نہ صرف ان کو عزت ملے ہمیں بھی عزت مل جائے اللہ کی بارگاہ میں عزت چاہیے ہے تو اسے لے کر جاؤ جو عزت والا ہے اور اسی لیے بقیہ ٹھوکر کھا گئے یہ جملہ میرا توجہ رہے عزت چاہیے ہے تو عزت دار کو لے کر جاؤ بقیہ یہی بھی ٹھوکر کھا گئے اسے لے کر گئے کہ جو خود عزت دار نہ تھا اب نتیجہ یہ ہوا وہ ٹھکرائے گئے یہ بھی واپس آ گئے اور ہم نے کس کے دامن کو تھاما ہے اللہمہ انی لو وجدتو شفاء اقرب علیکہ من محمد و اہل بیت ہی لجعلتوہم شفائی زیارت جامعہ میں کہتے ہیں کہ پروردگار اگر اہل بیت اتھار سے زیادہ ہم کسی اور کو تجھ سے قریب پاتے تو اسے لے کر آتے لیکن سب سے عادہ تو اہل بیت اتھار قریب ہیں لہٰذا ہم بھی نہیں یہ پیچھے پیچھے چلو ہے اب آپ انصاف سے بتائیے ہم جتنے بھی برے سہی جتنے بھی گناہگار سہی اللہ تو انہیں دیکھ رہا ہے کہ جنہیں ہم لے کے آئے ہیں اب نتیجہ یہ ہے کہ گناہگاروں کو بھی اللہ قبول کر رہا ہے آپ سمجھے یہ شبہ قدر میں کیوں آپ سر پہ قرآن اور زبان پہ معصومین کے نام لیتے ہیں یہی وجہ ہے بقیہ کی شب قدر آتی ہے تو روڈ کے اوپر بائیک لے کے دورتے ہیں ہماری شب قدر آتی ہے تو ہم مسجد میں بیٹ کے اہل بیت کا نام لیتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہمارے پاس بزرگان ہیں ان کے پاس ہی ہی کون جس کا داستہ دیں ہم اسی لیے اہل بیت اتھار کا واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ کی بار ان سے زیادہ کون بڑا ہے آپ انصاف سے بتائیں ہی کوئی قریب ان سے زیادہ انبیاء کو ہم نے ان کا واسطہ دیتے ہوئے دیکھا ہے دیکھئے انبیاء کرام اگر کوئی عمل انجام دے رہے ہیں تو پھر اس کے معنی ہے کہ وہ کنفرم عمل ہے وہ ایسا عمل ہے جس کے بارے میں یقین ہے کہ قبول ہونا ہے جناب آدم کو جنت سے واپس جنت نکال دیا گیا ہے توبہ قبول کروانی ہے کہ ان کا واسطہ دو جناب یوسف کوئے میں ہے کہ اوپر نکلنا ہے ان کا واسطہ دو جناب ابراہیم کو بیٹا چاہیے کہ ان کا واسطہ دو جناب موسیٰ کو نجات چاہیے ہے جا رہے ہیں فیرون کے پاس کہا ان کا واسطہ دو انبیاء کرام کو اگر کسی موقع پر مشکل پڑی ہے تو اہلِ بیتِ اتھار کے پاس آئے ہیں بلکہ مجھے جملہ کہنے دیجئے انبیاء کرام تو انبیاء کرام ہیں جب معصوم ملائقہ بھی مشکل میں آتے ہیں تو اہلِ بیت سہارہ بنتے ہیں میں نے یہ جملہ کہا ہے آپ سنیں گے میں نے یہ جملہ کیوں کہا ہے ملائقہ کہا رہتے ہیں بتائیے ابھی کل میں نے ارز کیا تھا اگر آپ میں سے کوئی کل تھا تو اس کو یاد ہو ملائقہ کہا ہے آسمان پر نہیں آسمان پر تو بہت سے وقت لگات عرشِ الٰہی کے چاروں طرف ہیں عرشِ الٰہی کے چاروں طرف یہ ملائقہ ہیں اب آپ سنیے ایک روایت ہے حضورِ ختمی مرتبت حضرتِ محمدِ مصطفیٰ اللہم صلی علیہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا دیکھئے سلوات بھیجئے گا تو سب نہیں تو کوئی نہ بھیجئے گا آپ نے فرمایا ایک حدیث شریف ہے آپ کی کہ ان الحسین مصباح الحدہ وصفینت النجا حسین کشتی نجات ہیں اور حسین چراغ ہدایت ہیں یہ حدیث ہے سب جانتے ہیں مسلم ہے یہ حدیث لکھیوی کہاں ہے کہاں لکھیوی بتائیے کہ یہ دنیا میں تو ساری کتابوں میں غیروں کے وہاں بھی ہمارے سب کے وہاں ہیں لیکن ایکچول میں یہ کہاں لکھیوی تھی سنیں گے آپ کہاں لکھیوی تھی اچھا اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں اگر آپ نے دیکھا ہو یہ جو بورڈز لگتے ہیں ان کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے ہسپٹلز کے باہر لکھا ہوتا ہے نو ہارن پلیز لیکن اسکول کے باہر کیا لکھا ہوگا ہارن پلیز کیوں اس لیے کہ اسکول کے باہر بچے نکل رہے ہیں آپ کا ہارن نہ بجانا زندگی کے لیے خطرناک ہے اور وہاں ہسپٹل کے باہر کیوں لکھا ہے کہا اس لیے کہ وہاں ہارن بجاؤ گے تو شاید کوئی ہارٹ کا پیشنٹ دنیا ہی سے رخصت ہو جائے اچھا آپ اندر انٹر ہوئے ہسپٹل میں آپ نے دیکھا اندر ایک جگہ لکھا ہوا تھا سائلنس پلیز پن ڈراب سائلنس بلکل خاموش رہنا ہے وہاں پہ آپ بھی گئے مریض کے پاس دیکھا وہاں لکھا ٹنگا ہوا تھا اتنی انگریزی تو برحال ہمیں آپ کو بھی آتی ہے سائلنس پلیز ہم بھی خاموش بیٹھ گئے اچانک دیکھا کہ ایک صاحب سفید کوٹ پہنے ہوئے گلے میں آلہ ڈالے ہوئے ایک نرس کے ساتھ انٹر ہوئے اور انہوں نے فائل اٹھائی اور نرس سے بات کرنے لگے ہم آگے بڑھے ڈاکٹر صاحب آپ کو انگریزی نہیں آتی خیریت کیا ہو گیا کہ وہ دیکھے لکھا ہے سائلنس پلیز ڈاکٹر صاحب کا کیا جواب ہوگا یہ جو لکھا ہوا ہے یہ یہاں پر آنے والے آپ لوگوں کے لئے ہے میرا تو کام یہاں پر بولنا ہے اگر میں چھپ ہو جاؤں گا تو یہ مریض سارے چھپ ہو جائیں گے ہے یا نہیں تو جو بڑھ جہاں لگا ہوتا ہے اس کا تعلق وہی وانوں سے ہوتا ہے بقیہ علاقے وانوں سے نہیں ہوتا ہے اب یہ جو حدیث پیغمبر میں نے عرض کیا ہے یہ کہاں پر ہے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہاں لکھ کے لگایا جائے آپ کہیں امام بارکاہ میں لگا دیا جائے ہم نے کہاں نہیں اور آگے بڑھئے آپ نے کہاں مسجد میں لگا دیں ہم نے کہاں نہیں اور آگے بتائیے آپ نے کہاں چلیے خانہ کعبہ میں لگا دیں ہم نے کہاں نہیں اور آگے بڑھئے آپ نے گھبرا کہاں مولانا بابی آگے بڑھئے اب اس سے آگے ہم کہاں جائیں گے ہم نے کہاں چلیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں آئیے چلیے نبی اللہ کا زمین کی وادیوں سے نکل کے جا رہا ہے اللہ سے ملاقات کرنی اب پیچھے چلیں گے ہمت ہے چلیے فرماتے ہیں بات ذہن میں ہے بات کہاں سے شروع ہوئی ہے کہ انبیاء ہی نہیں ملائکہ بھی اہلِ بیتِ اتھار سے توصل کرتے ہیں بات یہاں سے شروع ہوئی ہے نبیاء کریم کے پیچھے چلیے حضور اکرم فرماتے ہیں کہ میں عرشِ الٰہی کی طرف جا رہا تھا میں نے ساتوں آسمان پار کیے آپ کی زمان میں کراوس کیا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلا ہے اس کے جیسے چھے اور ہیں بلندی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ کتنا اونچا ہے اس کے جیسے چھے اور فرمایا میں نے ساتوں آسمان پار کیے اس کے بعد میں عرشِ الٰہی کی طرف بڑھا جبریلِ امین پیچھے ہٹ گئے کہ اب آگے نجا پائیں گے جنابِ رسالت ماہ فرماتے ہیں کہ میں عرشِ الٰہی تک پہنچا میں نے سامنے دیکھا میں نے داہنی طرف دیکھا میں نے باہنی طرف دیکھا اور اچانک اب جو میں نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو وہاں عرشِ الٰہی پر اس اونچائی پر لکھا تھا ان الحسین مصباح الحدا وصفینت النجا حسین چراغِ ہدایت ہے حسین کشتی نجاہت ہے اصول تو یہ ہے جو بورد جہاں ہوتا ہے اس کا تعلق وہیں والوں سے ہوتا ہے یہ عرشِ الٰہی پر کون ہے کہ جن کے لیے حسین کشتی نجاہت ہے جن کے لیے حسین چراغِ ہدایت ہے کہا عرشِ الٰہی پر مرائقہ ہے ہم سمجھتے تھے صرف حسین ان گناہگاروں کو نجاہت دلائیں گے پتا چلا مرائقہ کو بھی ہوتا ہے تکاہ دلائیں گے سرکارِ سیدو شہدہ ملائقہ کو بھی نجات دلا رہی ہیں اِنَّ الْحُسَيْنِ مِسْبَاحُ الْحُدَا وَسَّفِينَةُ النَّجَاہِ یقین جانیا اہلِ بیتِ اتھار کی شفاعت اہلِ بیتِ اتھار کا واسطہ اور اہلِ بیتِ اتھار کا وسیلہ انسان کو عزت دلاتا ہے انسان کو عابرو مند بناتا ہے اور اسی لیے دنیا کہیں بھی کچھ بھی کسی سے مانگے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اہلِ بیتِ اتھار کا چاہنے والا کسی غیر کے در پہ نہیں جا سکتا فلا فقیر کبھی بہت پہنچے ہوئے ہیں کبھی کتنے بھی پہنچے ہوئے ہوں وہ اہلِ بیتِ اتھار کے قدموں کی خاٹ تک نہیں پہنچ سکتی ہے یا نہیں آپ یہاں سے چلے جائیے مثال کے طور کے پر آپ کو اسی سینڈھرز روڈ کے اسٹیشن پہ ٹرین پکڑنی تھی اور مثلا یہاں سے آپ کو جانا تھا اندھیری تک اور آپ کا بڑا اہم اپائنمنٹ تھا اور ٹائم آ چکا تھا بلکل مثلا یہاں سے اندھیری تک پہنچنے میں ایک گھنٹہ لگنا ہے آفیس تک اور اب بلکل سوا گھنٹہ بچا ہے آپ کو ٹرین پکڑنی ہی پکڑنی ہے اتفاق یہ ہے کہ آپ جو اسٹیشن کے قریب پہنچے اور پلیٹ فارم کے اوپر چاہتے ہیں کہ ٹکٹ خریدیں اب جو جیب کی طرف ہاتھ بڑھا پتا چلا جیب تو ہے پاکٹ میں پیسہ کسی نے والٹ مار لیا ہے اب بتائیں کیا کیجئے گا واپس آئیں گے تو اپائنمنٹ چھوٹ جائے گا گھر تک آنا کونسی مشکل اندھیری تک جانے کے لیے شاید پندرہ بیس روپے کی زورت ہو کونسی بڑی رقم ہے لیکن گھر آئیں گے تو اپائنمنٹ چھوٹ جائے گا اب تلاش میں کھڑے ہو گئے کوئی دوست مل جائے کوئی محلے والا مل جائے کوئی بلڈنگ والا مل جائے کوئی رشتے دار دیکھ جائے ہے یا نہیں ہے اچھا کمال یہ ہمارے اردو زبان میں کہتے ہیں جب بھوکن لگی ہو تو کوئی نہیں پوچھتا کہ کھاؤ گے ہر روز کوئی نہ کوئی ملتا تھا بھائی خیریت چچا خیریت لوگ ملتے تھے آج کوئی نہیں ملے گا آج پیسہ لینا کوئی دکھے گا ہی نہیں اب کیا کریں اس موقع پر وہ ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہو جاتا ہے آپ انصاف سے بتائیں اٹھارہ روپے سترہ روپے پندرہ روپے کی کوئی وقت تو نہیں ہے آپ ذرا سپلیٹ فارم سے نیچے اتریئے وہیں نیچے آپ دیکھئے گا کہ بہت سے کٹورے لیے بیٹھے ہیں جو مانگ رہے ہیں اگر ان سے بھی آپ کہیے کہ ہمیں پندرہ روپے دے دو تو دے دیں گے یا نہیں دیں گے لیکن آپ کا ضمیر گوارہ کرے گا کہ جو خود دوسروں سے مانگ رہے ہیں ان سے کیا مانگا جائے یعنی انسان اس بات کو مانتا ہے جو فقیر ہے اس سے کیا مانگا جائے مانگنا ہے تو ان سے مانگو جو فقیروں کو بھی دیتا ہے ہے یا نہیں توجہ فقیروں سے جو مانگا جائے اب نہ کہیے بہت بڑے بابا ہیں بہت بڑے فقیر ہیں ہوا کریں اہلِ بیت یا تھار کے مقابل ہے کوئی حیثیت وہ تو فقیر ہے وہ تو خود دوسروں سے مانگتا ہے اس سے کیوں مانگیں آپ سن لیجئے کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے میں صرف یہ بطور مثال بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہ خبر کبھی کبھی سننے میں آتی ہے کہ انسان اپنی بیجا لوجک کی بنا پر امام حسین کا چاہنے والا خیروں سے مانگنے چلا جاتا ہے سنیں گے آپ کبھی کبھی اولاد کی ضرورت اتنا بے چین کرتی ہے کہ مانگنے کے لیے ماہم کے چرچ چلے جاتی ہیں اور جب کہو آپ وہاں گئے تھے کہا رہے مولانا صاحب آپ کیا بات کر رہی ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جب آپ علاج کے لیے جاتے ہیں تو اس کا مذہب پوچھتے ہیں لوجک سنی آپ نے یہ لوجک ہے تو ہم بھی تو وہاں گئے تھے اولاد نے ایک ڈاکٹر کے پاس جیسے آتے وہاں کون سی بڑی مشکل ہے ہم نے کہا مشکل یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں مانگنے گئے مشکل یہ ہے کہ آپ کے سینے پہ امام حسین کے ماتم کے نشان ہیں مشکل یہ ہے کہ آپ کی زبان یا حسین یا حسین کہتی ہے مشکل یہ ہے کہ آپ کے سینے میں دھڑکنے والا دل حسین کے لیے ہے امام حسین کا چاہنے والا کبھی چرچ جا کے اولاد مانگ ہی نہیں سکتا ہے کیا کا وجہ یہ ہے کہ اگر چرچ اولاد دے سکتا ہوتا تو راہیب کبھی حسین کے پاس نہ آتا آپ بتائیں اگر چرچ دے سکتا ہوتا تو راہیب تو وہی کا ہے ادھر کیوں آیا ادھر والا جب ادھر آ رہا ہے تو ادھر والے کو ادھر نہیں جانا چاہیے غیروں سے نہ مانگو جو بکھاری ہے شہد چاہے بفا کی دھڑکا جو بکھاری ہے شہد چاہے بفا کی دھڑکا باشا آپ نے بھی کو سردار کو سر آئے گا نارو ہائے گی نارو ہائے گی اچھا امام حسین کے وہاں آپ بتا دیجئے کہ کیا آپ نے مانگا جو نہیں ملا آپ بتا دیجئے جو نہیں ملا پھر اس کے لیے گفتگو کی جائے کہ ٹھیک ہے کہیں اور چلے جاؤ اس کے لیے کیا نہیں ملا ماہ مبارک رمضان ماہ محرم الحرام میں یہی حضرت عباس اسٹریٹ پر سبیلیں لگتی ہیں یا نہیں لگتی ہیں اور سبیلوں کا عالم کیا ہوتا ہے وہاں کوئی قید نہیں ہوتی کہ ایک گلاس پینا ہے یا دس گلاس پینا ہے ہوتی ہے کوئی قید کتنا آپ کو لینا ہو کوئی منا نہیں کرتا اعلان عام ہے جس کو لینا ہے جس کو پینا ہے حتی جسے لے جانا ہے وہ بھی لے جائے ہے یا نہیں امام حسین کی راہ میں جب انسان بانٹتا ہے تو پھر کنجوسی نہیں کرتا ہے اعلان عام ہے اچھا ظاہر ہے کہ کوئی مرد مومن ایسا تھا کہ اس نے سوچا ظاہر ہے کہ واقعا شفا ہے امام حسین کی سبیل پہ بٹھنے والے شربت کے ذریعے سے بہت سے ایسے ہیں جو شفا پاتی ہیں کہ مجھے تو گھر لے جانا ہے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ کہ اسے لے جائیں گے کبھی وہ ڈسپوزل گلاس دے دو اس میں لیے جائیں گے اس میں بھر کے دے دیا کسی نے سوچا کہ گھر میں تو پانچھے افراد ہیں یہ ایک گلاس میں کام تو چلے گا نہیں کیا کریں وہ جو باٹھ رہا تھا چالیس منٹ میں واپس آ جاؤں گا یہ جگ بھر کے دے دو بیس منٹ جانا بیس منٹ آنا چالیس منٹ میں جگ واپس آگلا کے کر دوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے لیے جاؤ ایک مرد مومن جلدی سے گیا ڈونگری مارکٹ اور وہاں سے بالٹی خریدی اور لے کیا یا کہ اس بالٹی میں بھر کے شربت دے دو اچھا دینے والا بھی ظاہر ہے کہ امام حسین کا خادم ہے وہاں تو کنجوسی کا سوال نہیں ہے کہ لے جاؤ اس نے بالٹی میں بھر کے دے دیا اتفاق یہ ہے کہ حضرت عباس اسٹریٹ سے نکلتے نکلتے امام حسین چوک تک پہنچے تھے کہ ان دونوں کی ملاقات ہو گئی وہ جو گلاس میں لے جا رہا تھا اور وہ جو بالٹی میں لے جا رہا تھے ان دونوں کی ملاقات ہو گئی اور گلاس والے نے بالٹی والے سے کہا کہ دیکھا سبیل والوں نے مجھے کم شربت دیا تو وہ بالٹی والا کیا کہے گا بالٹی میں شربت لے جانے والا کہے گا یہ نہ کہو کہ انہوں نے کم دیا ہے یہ کہو کہ تم نے کم لیا ہے ہے یا نہیں تبجیو ان کے باتنے میں کوئی کمی تھوڑی نہیں تھی وہ جو ضرب تم لے کر گئے تھے وہ چھوٹا تھا لہٰذا وہاں سے کم لے کر آئے ہو بس آپ سمجھے کربلا میں بھی امام حسین سب کو دیتے ہیں یہ نہ کہو کہ دعا قبول نہیں ہوئی یہ کہو کہ ہم دعا قبول کر رہی پائے ہیں امام حسین کے وہاں کرم ہے وہاں تو بٹ رہا ہے وہ تو سب کو دے رہی ہیں وہ تو غیروں کو دے رہی ہیں کب ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے نہ دیا ہو ہمارا نہ لے پانا ان کے نہ دینے کی دلیل نہیں ہے مانگنے کا طریقہ چاہیے مانگنے کا انداز آنا چاہیے بس میری گفتگو مکمل ہو گئی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آقا حسین کا دیا ہوا ہے ہم کربلا گئے اور واپس بھی آئے لیکن کیا ہم نے محسوس کیا کہ امام حسین نے اس سرزمین کربلا پر کیا کیا قربانیاں دی ہیں ہم تو کربلا جانے سے پہلے ایک لسٹ تیار کر لیتے ہیں کہ ہمیں امام حسین سے کیا کیا لینا ہے کیا ہم نے کبھی سوچا کہ کربلا میں حسین پر کیا گزر گئی تھی آج جب چہلوں کا موقع آتا ہے تو دھائی کرون تین کرون کا مجمع لبیک یا حسین لبیک یا حسین کی آوازیں بلند کرتا ہے کل یہی کربلا کا میدان تھا جب حسین اکیلے کھڑے تھے حل من ناصرین ینصرنا حل من مغیفن یغیفنا امام حسین اکیلے آواز بلند کر رہے تھے کون تھا جو امام حسین کی آواز پر لبیک کہتا کون تھا جو امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے آتا زہرہ کا لادلہ اکیلہ کھڑا ہوا آوازیں دے رہا تھا سنو گے ازاداروں امام حسین جناب علی ازغر کی شہادت کے بعد اب جب میدان کربلا میں آئے ہیں انداز یہ ہے امام حسین آگے آگے بڑھ رہے ہیں دشمن کی فوجیں سامنے تو نہیں ہیں لیکن پیچھے سے امام حسین پر حملے کر رہی ہیں کوئی تیر مار رہا ہے کوئی نیزے چھبو رہا ہے کوئی تلواریں چلا رہا ہے اور جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر لیے ہیں امام حسین پر برسا رہا ہے زہرہ کا لادلہ یککہ تنہا پشت زلجنہ پر حسین ڈگمگا رہے ہیں سنو گے ازاداروں امام حسین اب جو پشت زلجنہ سے زمین کربلا کے اوپر آئے کون ہے جو حسین کو سبھالے کون ہے جو حسین کا سہارا بنے ہاں جنت سے ماں آگئی اے بیٹا حسین میں نے چکیاں پیس کے تجھے پھالا ہے اپنی آغوش میں ماں نے حسین کو لیا ہے اگر گودال قتل گاہ میں زہرہ کا لادلہ ہے اتر چاہنے والی بہن زینب برندی پہ آ چکی ہے دشمنوں پہ نظر ڈال رہی ہے لیکن کون ہے جو زینب کی آباز کو سنے کون ہے جو زینب کی مدد کرنے کے لیے آگے پڑھے انا فیکم مسلم کیا کوئی مسلمان باقی نہیں بچا ہے رسول کا نوازہ قدل کیا جا رہا ہے کوئی زینب کے دل سے پوچھے زینب کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی بس اتر داروں مجلس مکمل ہو گئی اب جو نظر پڑھیں حتیر نے اشارہ کیا بہتا خیمے میں باپس جان ابھی حتیر زندہ ہے اب جو پہ اپل دین زداروں فنزکوں کے کل جب مدینے میں سیدہ واپس پلتی دین علی کو پیٹے واپس پلتی دین ہائے کربلا کی زہرہ وقت کے علی کو بتانے کے لیے آگے ہے لیکن اب جب واپس پلتی ہے اسے قدل کر دیئے گئے سکینہ یتیم ہو گئی سید سجاد کے سر سے سایا ہو گئی علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلمون ایم قلبی انقلبون الہی بحق الزہرہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وَسْسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا پروردگار جو مؤمنین حاجتیں لے کے حاضر ہوئے ان کی حاجتوں کو قبول فرما پروردگار پروردگار اس مجلس کے لیے جن مؤمنین نے زہمتیں کی ہیں بالخصوص یہ علی ٹی وی جو مجلس کو گھروں تک پہنچا رہا ہے پروردگار اس مجلس کے منعقد کرنے والے اورگنائزر اور ان کے خاندان کے تمام مرہمین پروردگار ان سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرما جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اڑ گئے ان سب کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما پروردگار ہم سب کو دین کے خدمت گزاروں میں شامل فرما پروردگار ہم سب کو اہلِ بیتی اتار کی بارگاہوں بالخصوص سرزمینِ کربلا میں امامِ حسین کی زیارت نصیب فرما پروردگار ہمیں اور ہماری نسلوں کو امامِ حسین کا زدار قرار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع والعلیم التماز ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کہ مرہوم و مغفور حبیب اسماعیل مرہوم حاجی محمد رضا پیار علی شروف مرہوم حاجی پیار علی شروف مرہوم حاجی شیر علی محمد منیکیہ مرہوم ٹرسٹیز آف حبیب ٹرسٹ اور تمام علماء تمام ذاکرین تمام معتمداران امامِ حسین اور کل مؤمنین اور مؤمنات کی ارواح کو عصال فرما دیں بسم اللہ آئیے زمانے کے امام کی توجہات ہم سب کے شامل حال ہوں اور حضرت کی دعاوں میں ہم سب شامل ہو جائیں حضرت کے لئے دعائے اللہم کل ولیک ملجل کر پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسان سلواتکا علیہ وعلا آبائہ فی ہادہ ساہہ وفی کل ساہہ ولیاں وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسکینہو اردکا توعا وتمتعہو فیہا طبیلا اللہم سل على محمد وعالی محمد موسیقی